اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں ناظرین آج پھر سے حاضر ہے ایک ایسی ویڈیو لے کر اور ایک ایسا قدرتی جڑی بوٹی کا دیسی نسکہ جو آپ کی متلی الٹی اور اس سے ہونے والی پیٹ کی خرابی اور بخار کے لیے بہت ہی مجرم نسکہ ہے تو اگرچہ آپ کو متلی الٹی چلتی ہے اس کے تو بے شمار فائدے ہیں ناظرین یعنی یہ دس سے پندرہ بیماریوں پر کام کرتا ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی آسان طریقے سے ملنے والا اور بہت ہی سستہ فارمولا ہے اور یہ ہمارے کسی بھی آپ فنساری دکان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں یعنی یہ ہمارے برے سگر میں کسی بھی دیش میں کسی بھی ملک میں مل جاتا ہے بہ آسانی شرط ہے کہ اس کو الگ الگ جو ہے تو بھانشاؤں میں اس کو کہتے ہیں اس کے نام عجیب ہوتے ہیں تو ناظرین آپ کو میں اس کی پوری باقاعدہ اس کی تصویر بتاؤں گا اس کا آپ کو نسخہ بتاؤں گا اس طرح چلنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگرچہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس کریں اور لاس ٹک دیکھنے کی ویڈیو ضرور کوشش کریں اگرچہ آپ ہمارے ویڈیو کو لاس ٹک دیکھیں گے تو آپ کو کسی فون پر پرابلم نہیں جائے گی اس کا بناتے ٹیم میں بہت سارے ایسے حضرات ہیں کہ حکیم صاحب ہم کیسا فارمولا بنائے کس طریقے سے بنائے فون لگا کے پوچھتے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں کسی جس کا اعتراض نہیں ہے لیکن اگرچہ آپ ویڈیو لاس ٹک دیکھتے ہیں ناظرین تو بہ آسانی آپ کو فارمولا بنانا آ جائے گا اور فارمولا بنانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے تو اس میں ناظرین اگرچہ آپ کو بخار ہے الٹی ہوتی ہے مطلی ہوتی ہے چھوٹے بچے ہیں بڑے حضرات ہیں پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے پیٹ میں کیڑے ہیں اور اگرچہ آپ کو پائلز کا بھی پرابلم نہیں اس کے بے شمار فائدے ہیں اور یہ دس سے پندرہ بیماری پر کام کرے گا تو اس کو آپ کیسے استعمال کریں گے وہ کونسی چیز ہے تو ویڈیو لاس ٹک دیکھنے کی ضرور کوشش کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ناظرین تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے پندرہ بیماریوں کی واحد دوا ہے جس کو کہتے ہیں ساگر گوٹی اور اس کو کرنجوا بھی کہتے ہیں اس کے اوپر ایک چھلکہ سا آتا ہے اندر اس کے اندر سپید مغز ہوتا ہے ناظرین ہماری جڑی بوٹی سنٹر سے میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کسی بھی فنساری سٹور سے آپ بہت سائج نہیں اس کو خرید کے لاسکتے ہیں میں آپ کا اس کا فوٹو بتا رہا ہوں تو یہ دیکھیں اس میں اوپر چھلکہ آتا ہے اس کو توے پہ آپ کو سیکھ لینا ہے پانچ دانا پانچ دانا آپ کو اس پہ توے پہ سیکھنا ہے اس کا تھوڑا بلیک کلر ہو جائے گا اس کو چھلکے کو پھوڑ کر آپ کو نکال لینا ہے اور نکالنے کے بعد جو ہے تو اس کا پاورڈر بنا لینا ہے اور پاورڈر بنانے کے بعد میں آپ کو اس کے اندر دو چھوٹکی نمک ملانا ہے اور نمک ملا کے اس کی پھنکی بنا کے پورڈر بنا کے رکھ دینا ہے جب بھی آپ کو الٹی مطلی پیٹ میں درد کا مسئلہ ہو شگر کا مسئلہ ہو تو ناظرین اس کو استعمال کیسے کریں گے تو چلتے ہم طریقہ استعمال کے طرف کہ اس کا آدھا چمچ صبح شام نہار مو آپ صفوف لے لیا کریں تو اس سے آپ کی ساری پروبلم ساری سمسیاں سول ہو جائے گی دور ہو جائے گی بڑا کامیاب اور بڑا ہی آزمودہ اور بڑا پرانا نفس کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہوں اور بہت سستی ملنے والی چیز ہے بیس سے پچیس روپے میں یہ آپ کو سوگرہ مل سکتا ہے اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ہمارے کمنٹس باکس میں اس کی جو ہے تو ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں اور آپ جو ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں آپ کو ہم اس کی رہنمائی بلکل کریں گے کہ یہ کس جگہ پہ بہ آسانی آپ کو مل جائے تو ناظرین اتنا ہی کافی ہے آج کی ویڈیو میں ویڈیو زیادہ طویل نہ ہو جائے اس کو بنائیے اور استعمال کیجئے اور یہ چھوٹے سے کم پیسوں میں ملنے والی جڑی گوٹیز سے بھرپور فائدہ اٹھائیے پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے نفس کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ